اگر آپ لوگ مارکیٹ کے اندر کبھی LED ٹی ویز کو بائے کرنے گئے ہوں گے کبھی LED LCD ٹی وی اپنے گھر پر لے کر آئے ہوں گے تو آپ لوگ انہیں یہ چیز ضرور نوٹس کی ہوگی مارکیٹ کے اندر LED ٹی ویز کی دو ٹائپس موجود ہیں ایک طرف اوریجنل LED ٹی ویز ہیں جن کے اندر سامسنگ، سونی اور LG وغیرہ شامل ہیں اور دوسری طرف آپ کو انہی کی کاپیز دیکھنے کو مل جاتی ہیں اب یہ جو ٹی ویز ہوتے ہیں یہ چائنہ کی کاپیز ہوتی ہیں لیکن کچھ دکاندار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ملیشن کاپی ہے اکثر دکاندار یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ اوریجنل ٹی وی ہے لیکن اس کا کسٹم پر نہیں ہوا ہوا یہی وجہ ہے کہ یہ آپ کو ورنٹی کے بغیر ملے گا تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو خاص طور پر بتاؤں گا کہ آخر یہ ٹی ویز چائنہ سے پاکستان تک کس طرح پہنچتے ہیں اور سیمسنگ کی اتنی زیادہ سٹرکنس کے باوجود اتنے زیادہ کاپی رائٹ کے رولز کے باوجود ان ٹی ویز کو کس طرح دکاندار بڑی اسلام سے سیل کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی بھی بندہ ان کو پکڑتا نہیں ہے ہیلو برماند اس اس پر لال فام ویڈیو ایلی سیر کیا ہر اوچھ ویڈیو کے اندر بات کرنے والے ہیں ایلی ڈی ٹی ویز کے حوالے سے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح چائنا کی کوپی ایلی ڈی ٹی ویز کو پاکستان کے اندر لاکر سونی سامسنگ ال جی وغیرہ کے اندر کنورٹ کر دیا جاتا ہے اور کیا وجہ ہے کہ یہ جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں ایسے جو ڈیلرز ہوتے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہوتی کیا وجہ ہے کہ ایسے ڈیلرز کو پکڑا نہیں جا رہا ہوتا اور کیا وجہ ہے کہ کسٹمز جو ہیں وہ ایسے ٹی ویز کو پاکستان میں آنے سے نہیں روکتے یہاں پر ایک چیز جو کہ میں نے نوٹس کی تھی اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے جب میں ٹی وی کو بائے کرنے گیا تھا وہ یہ تھی کہ کسی بھی ٹی وی کی جو کمپنی ہے اس کا ہمیں پتہ کیسے لگتا ہے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ٹی وی کے باکس کے اوپر دیکھ لیں کہ کس کمپنی کا ٹی وی ہے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ٹی وی کے سامنے ایک لوگو لگا ہوتا ہے بڑا سا جس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کمپنی کون سی ہے ٹی وی کی اور دوسرا ہوتا ہے اس ٹی وی کی سوفٹ ویر جیسے ہی آپ ٹی وی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو نارملی جو کمپنی کا برینڈ نائم ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے جس سے آپ یہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کمپنی کون سی ہے جو کہ اس ٹی وی کو بنا رہی ہے اب یہاں پر جو ٹی وی آپ کو نارملی چائنہ کاپی کر کے مارکٹ میں ملتے ہیں ان کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو باکس آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے وہ کافی اچھی طرح پرنٹڈ باکس ہوتا ہے اور نارملی سونی سیمسنگ یا ایل جی کے آنے والے باکسز کی طرح ہی لگتا ہے لیکن اس باکس میں ایک خاصیت ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کسی بھی کمپنی کا نام مینشنڈ نہیں ہوتا پرنٹ ہوا ہوتا ہے لیکن جو کمپنی کا نام ہوتا ہے اس کو پرنٹ کرنے کے بجائے سٹیکر کے تھوہ لگایا ہوتا ہے اور جو دکاندار ہیں وہ جیسے ہی ان ٹی ویز کو بائے کر لیتے ہیں وہ ان سٹیکرز کو ریموف کرتے ہیں اس کی جگہ جس کمپنی مرضی وہ چاہیں اس کا سٹیکر لگاتے ہیں سونی ہو سکتی ہے سیمسنگ ہو سکتی ہے ایل جی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد جو اوریجنل باکس ہے وہ تو تیار ہو جاتا ہے اب آ جاتی ہے ٹی وی کی باری تو ٹی وی کو پکڑتے ہیں ٹی وی کے اوپر سامنے کی طرف اوریجنل جو لوگو ہے سونی کا سیمسنگ کا وہ لگا دیا جاتا ہے مجھے تو یہاں تک پتا لگا ہے کہ ان لوگوز کی جو پرائسز ہیں وہ پچیس روپے سے لے کر پچیس روپے تک ہوتی ہیں پچیس روپے کے اندر آپ کو نارمو سٹیکر والوں لوگو دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ 75 روپیز کے اندر آپ کو اوریجنل سامسنگ کا لوگو دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کو آپ تھوڑی دیر لگا کر رکھیں تو وہ ایسا ہی لگتا ہے کہ اوریجنل سامسنگ کا لوگو ہے تو یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے اب تیسری چیز ہوتی ہے سوفوئر یہاں پر چائنہ والوں نے بڑی اکنمندی کی ہے اور اس سوفوئر کے اندر بڑیا ایک فنکی سا فیچر انکلوڈ کر دیا ہے جتنے بھی چائنہ کی کوپی ٹی ویز آپ کو آج کل مارکٹ میں دیکھنے کو ملتے ہیں ان کے اندر ایک فیچر کو انکلوڈ کیا گیا ہے جس کے تھوڑ آپ کسی بھی پچر کو سامنے کا جو انٹرو ہے اس کے طور پر لگا سکتے ہیں اب یہ دکان دار ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ انٹرنیٹ سے کسی بھی کمپنی کا لوگو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں فار ایجمپل سامسنگ ہو گئی ایل جی ہو گئی اور اس طرح کی کمپنیز کے لوگوز کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان لوگوز کو انٹرو کے طور پر سیٹ کر دیا جاتا ہے اور اب آپ جب اپنے ٹی وی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جو لوگو آ رہا ہوتا ہے وہ سامسنگ کا ہوتا ہے اگر اس نے سامسنگ کو سیٹ کیا تھا سونی کا ہوتا ہے اگر سونی کو سیٹ کیا تھا اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ایک رات کے اندر اپنی کمپنی بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ ہم آخر کس طرح پتہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی ٹی وی اوریجنل ہے یا فیک ہے اگر آپ کے پاس ٹی وی کا باکس موجود ہے تو آپ لوگ یہ چیز چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے باکس کے اوپر جو لوگو ہے کمپنی کا اس ٹکر کے تھوڑ لگایا گیا ہے یا پھر اوریجنل ہے اس کے علاوہ آپ اس ٹی وی کے ریموٹ کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں نارملی جتنے بھی کپی ٹی وی آپ کو مارکیٹ کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں وہ ہر جگہ لوگو کو انکلوٹ کر دیتے ہیں لیکن ریموٹ کے اوپر لوگو کو انکلوٹ کرنا بھول جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایک چیز اور نوٹس کر سکتے ہیں کہ ان ٹی وی کے اندر آپ کو کہیں پر بھی کمپنی کا نام نظر نہیں آئے گا آپ ٹی وی کو سٹارٹ کریں گے کمپنی کا لوگو آئے گا لیکن اس کے بعد جیسے ہی آپ سوفیر کے اندر نیویگیٹ کریں گے آپ کو یو ایس بی پلگ ان کر کے ویڈیو کو چلائیں گے یا پھر آپ کہیں پر بھی جا کر کوئی بھی کام کر رہے ہوں گے آپ ایش دی ام آئی چلا رہے ہوں گے یا پھر آپ نارمل کیبل دیکھ رہے ہوں گے آپ کو کہیں پر بھی کمپنی کا نام نظر نہیں آئے گا جس سے آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ جو ٹی وی آپ بھائے کر کے لائے ہیں وہ ایک فیک ویڈین ہے اس کے علاوہ یہ بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کسی بھی ٹی وی کا بیشک کسٹم پے ہوا ہو یا نہ ہوا ہو اگر اس کے ساتھ وارنٹی کارڈ آتا ہے اگر وہ اوریجنل ٹی وی ہے تو اس کی وارنٹی کو آپ کلیم کر سکتے ہیں اگر آپ کو دکاندار یہ کہتا ہے کہ اس کا کسٹم پے نہیں ہوا ہوا اور اس کی وارنٹی کو کلیم نہیں کر سکتے تو ایسا نہیں ہے کیونکہ وارنٹی گلوبل ہوتی ہے اور سیمسنگ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ اس ٹی وی کو کس طرح پاکستان یا پھر کسی بھی کنٹری کے اندر لے کر آیا گیا ہے I hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس طرح کی ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ ریگولرلی دیکھنا چاہیں گے اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا منت بھولیں کیونکہ اس چینل کے اوپر اور میں اس طرح کی ٹیکنالوجی کے لیٹڈ ویڈیوز ریگولرلی لے کر آتا رہتا ہوں سبسکرائب کرنے کے لیے یہاں پر میرا فیس آ رہا ہوگا اس کے علاوہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا ریڈ کلر کا بٹن آ رہا ہوگا آپ اس کے اوپر کلک کر سکتے ہیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹفیکیشن آ جائے اس کے علاوہ آپ میرے فیس بک پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیوز میں اپنے فیس بک پیج پر بھی اپلوڈ کرتا ہوں میں ڈسکرپشن کے اندر لنک پروائیٹ کر دوں گا اگر آپ کو ویڈیو پسند رہے گا تو اس سے لائک کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ نیکسٹ ویڈیوز کے اندر میں کیا چیز امپروف کر سکتا ہوں اس ویڈیو میں اتنا ہی this is Bilal signing off اللہ حافظ